بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیکس تیچھر سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے ہم گازز لاؤ کی اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں ایک اپلیکیشن ہم لوگ نے پڑھ لیا آج ہم دوسری اپلیکیشن پڑھیں گے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ نے پہلے ہی یہ پڑھ لیا ہے کہ گازز لاؤ کی جو بھی اپلیکیشن ہوگی اس میں ہمارا پرپس ایک ہی ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ ہم نے دفریٹ سٹوڈیشن میں الیکٹرک انٹیسٹی فائنڈ اوٹ کرنی ہوگی تو آج کی اس اپلیکیشن میں بھی دیفینیٹلی ہمیں الیکٹرک انٹیسٹی فائنڈ اوٹ کرنی ہوگی لیکن آج کی سٹوڈیشن کیا ہے وہ کیا سنیریو ہے جس میں ہمیں الیکٹرک انٹیسٹی فائنڈ اوٹ کرنی ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی لیکچر میں STUDENTS سٹونٹس آج کا ہمارا آرٹیکل بیسکلی کیا ہے آج کا ہمارا آرٹیکل ہے جی electric field intensity due to an infinite sheet of charges infinite کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹونٹس infinite کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جتنی بڑی ہو کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہو infinite size کا یہ مطلب ہوتا ہے تو آج ہم لوگ نے سب سے پہلے کیا imagine کرنا ہے ہم لوگ نے imagine کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک sheet ہے اور وہ sheet جو ہے وہ infinite size کی ہے یعنی وہ اتنی بڑی sheet ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اب definitely اتنی بڑی sheet میں تو نہیں دکھا سکتا یہاں پر کیونکہ یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا حصہ ہے جہاں پر میں آپ کو کوئی نہ کوئی finite کوئی محدود چیز ہی دکھا سکتا ہوں اس لیے میں جب آپ کے سامنے یہ sheet draw کر رہا ہوں تو آپ کو اس کی boundaries نظر تو آ رہی ہیں لیکن آپ لوگ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو sheet کی boundaries ہیں یہ actually کوئی boundaries نہیں ہیں یہ تو صرف یہاں پر میں نے کیونکہ اس sheet کا چھوٹا سا حصہ دکھانا تھا تو اصل میں یہ sheet جو ہے یہ infinite ہے لا محدود ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اگلی بات ذرا دھیان سے دیکھیں کہ infinite sheet تو لے لی میں نے لیکن آپ کے article میں infinite sheet کی بجائے infinite sheet of charges ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں بہت سا positive charge اس پوری sheet کے اوپر uniformly distribute کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ infinite sheet of charge ہو گئے now students ذرا توجہو کیجئے گا آج کا ہمارا article کیا ہے آج کا article یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس sheet سے کچھ دور ایک point پر electric field intensity find out کرنی ہے دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو اگر میرے پاس ایک infinite sheet of charges ہو تو اس سے تھوڑا سا دور اگر میں کوئی ایک point imagine کرتا ہوں تو وہاں پر electric field intensity کیا ہوگی یہ ہے ہمارا آج کا article تو سٹوڈنٹس دیفینٹلی سر سے پہلے میں آپ کو یہ ہی بتا دیتا ہوں کہ آج کا article میں ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں آج کا article ہمارا یہ بتا رہے ہیں کہ لیٹس سٹوڈنٹس دیفینٹلی سٹوڈنٹس دیفینٹلی پیشی کهو پر جی کیا کرنی با کہ ہی پہلینٹلی کهو پر جی شیٹ آف چارجز آج میں کیا کروں گا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ شیٹ آف چارج ہے اس سے دور یہ ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر الیکٹرک انٹینسٹی کتنی ہوگی یہ میں آج معلوم کروں گا آپ سٹوینٹس یاد رکھے گا سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کے سامنے کیا ایک شیٹ imagine کیا ہے imagine a sheet of an infinite extent imagine کریں ایک شیٹ جو لا محدود ہے infinite extent کی ہے ٹھیک ہے چی لام ہے دود ہے ان پاؤیٹے چارجز Charges Are Uniformly Distributed Distributed Over This Sheet اور اس Sheet کے اوپر Positive Charges میں نے Distribute کیا ہوا ہے ہر جگہ پر لیکن کیسے Uniformly Uniformly کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں ہر جگہ پر ہمارے پاس Charges برابر فاصلے پر ہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کہیں پر Charge زیادہ مقدار میں اور کہیں پر کام ہے بلکہ آپ کو لگے کہ ہر جگہ Charge کی جو quantity یہ وہ almost same ہے اس کا مطلب ہے یہ اسے کہتے ہیں Uniformly Distribution of Charge یاد رکھے گا Students کیا یہ Infinite Sheet دکھائیے میں نے آپ کو نہیں Infinite میں دکھا نہیں سکتا اس لئے میں نے اس Infinite Sheet کا Finite Part ایک محدود حصہ میں نے آپ کو دکھایا ہے Asal Sheet تو Infinite ہوگی تو یاد رکھے گا یہ بات بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ Affinite Portion Affinite Portion of this Sheet is shown here یہاں میں نے اس Diagram کے اندر اس Infinite Sheet کا ایک Finite حصہ آپ لوگوں کے سامنے show کیا now students next چیز کیا ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا میں نے explain کر دیا کہ آج ہم لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں basically سب سے پہلے میں نے وہ سارا scenario imagine کروا دیا آپ کو now students اگلی بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے ہم نے find out کیا کرنا ہے ہم نے find out کرنا ہے electric field intensity اور ہم لوگ کو معلوم ہے یہ گازز law کی application ہے تو ہم electric field intensity find out تو کریں گے لیکن کس کو use کرتے ہوئے گازز law کو use کرتے ہوئے اور یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ گازز law کو apply کرنے کی سب سے important requirement یا شرط یا condition کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی گازین surface ہونی چھے یہ جس کے اندر charge بند ہو اگر یہ sheet آپ دیکھیں تو اس sheet پر اگر آپ دیان کریں تو charge کسی 3D چیز کے اندر بند نہیں ہے تو students اب میں یہاں پر کیا کروں گا میں یہاں پر ایک گازین surface لوں گا ذرا توجہ سے دیکھئے میں ویسے تو ایک سفیر بھی imagine کر سکتا ہوں کیونکہ سفیر ہوگا تو بھی charge اندر inclose ہو جائے گا بند ہو جائے گا یہ گازین surface ہے میں چاہوں تو ایک cube بھی imagine کر سکتا ہوں میں چاہوں تو کوئی اور shape imagine کر سکتا ہوں لیکن students یاد رکھئے گا میں نے وہ shape imagine کر رہی ہے جس سے میری calculation آسان ہو اور آج میں کیسی shape imagine کروں گا ذرا توجہ کیجئے گا آج میں imagine کروں گا ایک cylindrical shape یہ shape ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے آپ نے دیکھا کہ charge اس shape کے اندر enclose ہے یہ ہماری Gaussian surface ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ Gaussian surface میں دو خاص باتیں number 1 یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ دونوں طرف سے Gaussian surface آپ کو نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور دوسری بات بہت important ہے students یاد رکھے جب Gaussian surface آپ نے draw کر دی تو اس سے پہلے وہ point سوچ لیں جو میں نے آپ کو start میں بتایا تھا کہ یہ ہماری sheet of charge ہے اور اس سے دور یہ point ہے جہاں پر میں electric intensity find out کرنی ہے جب آپ Gaussian surface imagine to آپ نے Gaussian surface کو اس طرح سے imagine کرنا ہے کہ جہاں پر electric intensity find out کرنی ہے وہ اس Gaussian surface کے flat surface کے اوپر exist کر رہا ہو یعنی اس Gaussian surface کا یہ end وہ point ہو جہاں پر ہم لوگ نے electric intensity find out کرنی ہے تو یہ بہت important بات ہے جس کو آپ لوگ دیان سے note کر لیں students آپ سوچ رہے ہوں گے آج میں نے cylinder کیوں imagine کیا آپ کو اس بات کا جواب جو ہے آج کی calculation میں مل جائے گا میں نے سفیر کیوں نہیں کیا کیوب کیوں نہیں کیا اور بھی اتنی قسم کہ ہمارے پاس 3D shapes ہوتی ہیں لیکن میں نے یہاں پر cylinder کو کیوں choose کیا کیونکہ اس سے calculations بہت آسان ہو جائیں students تو ذرا تھوڑا سا discuss کر لیتے ہم کہ Gaussian surface میں نے کیسی imagine کی ہے تو آپ کو معلوم ہے Gaussian surface تو مجھے imagine کر نہیں تھی کیونکہ Gaussian law تب تک لگ ہی نہیں سکتا تو یاد رکھے گا ہمارے پاس Gaussian surface میں کون se imagine کر رہا ہوں imagine a cylindrical Gaussian surface a cylindrical Gaussian surface ٹھیک ہے کیسے imagine کر دی ہے کہ اس Gaussian surface کا ایک end وہ ہی point ہے ٹھیک ہے دی تو imagine a cylindrical Gaussian surface such that اس طرح سے imagine کریں such that its one end اس کا ایک سیرا جو ہے contains contains the point اس پر وہ point آ رہا ہو where e electric intensity is to be calculated جہاں ہم لوگ نے electric intensity calculate کرنی ہے وہ electric intensity والا جو point ہے وہ اسی Gaussian surface کے سیرے پر آرہا ہو اچھا آپ کو معلوم ہے کیونکہ symmetrical چیز ہے اسی طرح کا point اس طرف بھی exist کرتا ہوگا تو وہ point ادھر بھی آرہا ہوگا بہرحل students آپ لوگ نے دیکھا کہ جو سارا curved surface ہے تو students میں الہدہ الہدہ calculation کروں گا دونوں پر تو میں دونوں پر الہدہ flux find out کروں گا تو یاد رکھے گا میں پہلے کہتا ہوں flux flux through flat surface بھی find out کروں گا اور پھر میں flux through curved surface بھی find out کروں گا تو زرہ توجہو کیجئے پہلے ہم دیکھتے ہیں flat surface آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس flux کا فامولا کیا ہے flux کا فامولا ہے e dot a یا e a cos theta یہ flat surface اس کا ہے تو میں اس کے phi کے ساتھ flat لکھ دیتا ہوں now students ذرہ imagine کریں یہ Gaussian surface آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہ جو flat surface ہے اس کا vector area کہا ہوگا اب آپ کو معلوم ہے vector area basically ہمارے پاس اس surface کے perpendicular ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس vector area اب imagine کریں یہ جو Gaussian surface کے اندر charge پڑا ہے اس کی electric field کہاں جائے گی یہ بھی ہم لوگ نے پڑا ہے کہ positive charge کی electric field جو ہے وہ electric field line جو ہے اس کا vector positive charge سے دور جاتا ہے اچھا جب یہ positive charge سے دور جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہ جو vector area a ہے اور جو electric intensity ہے اس کا vector دونوں same direction میں نہ ہوئے تو جب دونوں same direction میں ہوں گے تو ہم کہیں یہاں angle 0 ہے تو students بڑے دھیان سے سن لیجئے کہ ہمارے پاس جو flat surface ہے اس میں angle 0 بن دیتا ہوں اور cos 0 کتنا ہوتا ہے cos 0 تو 1 ہوتا ہے تو یہ تو بن گیا e a now students ایک اور بات جو آپ لوگ یہاں پر بھول رہے ہیں وہ یہ کہ flat surface تو ایک ہے ہی نہیں بلکہ flat surface تو اگر یہ والی ہے تو اس کے بالکل opposite دوسری جانب بھی flat surface ہے اور دوسری بات اگر ہم دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس positive charge ہے جو electric field line جو نکلے گی اس کا جب وہ flat area میں سے pass کرے گی تو آپ دیکھیں گے وہ vector area کے ساتھ same direction میں جا رہی ہے دونوں vectors ایک direction میں ہیں تو یہاں پر بھی angle کیا بنا zero اس کا مطلب دوسری flat جو surface ہے اس پر بھی same calculation ہوگی تو میں اسی calculation کو double کر دیتا ہوں یعنی یہاں بھی ea cos theta آئے گا اور یہاں بھی ea cos theta اور دونوں طرف angle کیا بن رہے zero بن رہے تو cos zero اور cos zero کتنا ہوتا 1 ہوتا ہے تو یہاں پر بھی answer آ جائے گا ea تو ہمارے پاس total flux flat area میں سے کتنا آیا ea plus ea 2 ea so this is the flux passing through the flat surface of the gaussian surface now students زرہ تبجھو کیجئے gaussian surface کا ایک curved surface بھی تو ہے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے یہاں پر اس طرح سے highlight کر کے دکھا now students زرہ توجہ کیجئے اب یہ بہت important بات ہے زرہ دھیان سے دیکھیں ہمارے پاس اگر اس curved surface پر میں vector area دیکھوں تو آپ کو معلوم ہے curved surface کے اوپر perpendicular area یا vector area یا normal area وہ ایسے ہوگا اس زرہ توجہ کیجئے اگر میں پوری curved surface کے اوپر دیکھوں تو ہر direction میں اسی طرح vector area draw کر سکتا ہوں اب آپ کو معلوم ہے جب ہمارے پاس charge میں سے electric field line جو ہے وہ vector نکلے گا تو آپ توجہ کیجئے وہ vector جو ہے electric intensity کا vector area کے ساتھ تو 90 degree بنے گا اور جب 90 degree بنے گا تو calculations کیا ہوں گی تو curved surface میں جو ہمارے پاس flux ہے وہ ea cos 90 ہوگا اور cos 90 کتنا ہوتا ہے students 0 ہوتا ہے تو اس کا مطلب there is no flux passing through the curved surface اور ویسے بھی یہ بڑی logical سی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ flat surface میں سے flux pass کرے گا بھلا کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہ electric field line اس positive charge سے نکلی ہے اور یہ اس flat surface میں سے pass کی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے اس پوری sheet میں جو درمیان میں positive charge Gaussian surface کے اندر ہے آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بھی positive charge ہے اس کے نیچے بھی positive charge ہے تو اس کی electric field line کو نہ وہ اوپر جا سکتی کیونکہ اوپر سے repel ہوگی نہ وہ نیچے جا سکتی کیونکہ نیچے بھی positive charge وہ repel کرے گا تو اس field line میں سے definitely pass نہیں کر سکتی وہ اس parallel چلتی رہ گی لیکن اس میں سے pass نہیں کرے گی تو اس میں سے جب pass نہیں کرے گی تو definitely curved surface میں کوئی flux count نہیں ہوگا تو students آپ لوگ نے دیکھا کہ میں گازین surface کے دو حصے کیے ایک ہمارے پاس flat حصہ ایک curved حصہ flat حصے میں میں یہ flux find out کر لیا curved میں flux zero out کر لیا آپ نے دیکھا میں اپنی calculation کا ایک part پورا کا zero کر دیا یہ وجہ ہے کہ میں آج اس طرح کی Gaussian surface choose کیا کیونکہ مجھے معلوم میں اس طرح کی Gaussian surface سے میرا کام آسان ہو جائے پوری کی پوری چیز ہی zero ہو جائے آئیے آئیے آپ دیکھتے total flux کتنا ہوگا تو students آپ کو معلوم ہے یہ ہی پر کر دیتا ہوں calculation total flux کس کے برابر ہوگا total flux ہوگا curved surface کا flux plus flat surface کا flux اب آپ کو معلوم ہے جو code surface ہے اس کا flux تو zero ہے اب میں values put کرتا ہوں تو یہاں پر اس کا flux zero آ جائے گا لکھنے کی ضرورتی نہیں اور flat surface کا flux کتنا ہے flat surface کا flux تو 2 e a ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہاں جگہ 2 e a اور یہ میرے پاس total flux آگیا اس مزید calculations کرتا آئیے زرہ دیکھیں مزید calculations میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے now students apply کرتے ہیں gase's law آپ کو معلوم ہے gase's law کیا کہتے gase's law کی جو ہمارے پاس mathematical form تھی وہ یہ تھی کہ gase's law کا total flux کسی بھی gasean surface میں سے total کتنا flux پاس کرے گا 1 over epsilon zero times total charge enclosed یہ بات میں کافی دفعہ explain کر چکا ہوں کہ total charge کی بجائے total charge enclosed کیوں کہتے ہیں یہ enclosed وہ charge جو اندر بند ہے اس ہی بات کیوں کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا سٹوینٹس ذرا imagine کریں یہ میرے پاس میری gasean surface ہے اور اس gasean surface کے باہر ایک charge پڑا ہو ہے اس charge کی اہمیت کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر اس charge میں سے electric field line پاس کرے گی تو وہ پہلے اس gasean surface میں اس point پر enter ہوگی نکل بھی جان ہے جب یہ نکل گی تو آپ کو معلوم ہے یہ flux ہم positive consider کریں گے تو بتائیں اس باہر پڑے charge کی بجانے total flux کتنا ہوا تو minus one plus one zero جو line enter ہوئی اس نے leave بھی کر دیا تو اس کا باہر پڑے charge جو ہیں وہ flux میں کوئی contribution نہیں کرتے تو کون important ہوتا ہے صرف Gaussian surface کے اندر والے charges اور یاد رکھے گا آج کی Gaussian surface یہ ہے اور اس Gaussian surface میں یہ جو اندر charges پڑے ہیں یہ ہمارے پاس آج کے charge enclosed ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک word ہم density کا use کرتے لیکن آج ہم word use کریں charge density now what is charge density it is charge per unit area charge density کیا ہوتی ہے charge per unit area charge density سے پتہ چلتا ہے کہ charges کتنے قریب قریب ہیں مثال کے طور پر اگر میرے پاس یہ ایک sheet ہے charge کی آپ دیکھ رہے charges کافی دور دور ہیں تو میں ہم کہیں گے کہ اس sheet میں جو charge density کیا بتاتی ہے کہ کسی تھوڑے سے area کے اندر کتنا charge exist کرتا ہے تو یاد رکھے گا charge density کیسے نکالتے ہے charge کو total area سے divide کر دیں charge density کا symbol ہے sigma تو پھر یہ آجا q over a یہاں سے مزے کی بات q کیوں کس کے برابر آئے گا یہ a ادھر divide ہو رہا ادھر جا کر sigma سے multiply ہو جائے یہ q کی value میں یہ وہ q ہے جو total charge اندر پڑھا ہے غازین surface کے total charge enclosed تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو total flux ہے یہ کس کے برابر آیا one over epsilon zero times total charge enclosed اور وہ کتنا ہے sigma into a where sigma is charge density ایک اور بہت important بات توجہ سے سن لی جیگے students ہمارے پاس charge density جو ہے اس کا unit بھی پتا ہونا چاہیے یہ charge over area ہے charge کا unit سب کو معلوم ہے coulomb ہوتا ہے اور area کا unit بھی معلوم ہونا چاہیے meter square تو اس جو گازین surface میں سے pass کرے گا یہ تو ابھی میں نے calculate کیا اگر میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں یہاں پر یہ دیکھے جی یہ total flux ابھی میں نے calculate کیا کتنا ہے 2 e a آئیے یہ وہاں پر put کر دیں تو یہ ہمارے پاس total flux ہے اس کی جگہ میں لکھ 2 e a 1 over epsilon 0 times اور sigma a زرہ دیکھئے students area area سے cancel ہو گیا یہ e کو میں یہاں پر رکھتا ہوں اور یہ 2 ادھر جا کر divide ہوگا اوپر ہے sigma نیچے ہے epsilon not اور ساتھ یہ 2 بھی جا کر divide ہوگا تو یہ ہمارے پاس students بن گئی ایک equation اس equation کے left side پر کیا ہے electric intensity ہے اور students اگر آپ کو یاد ہو آج کا lecture کہا سے start کیا تھا بھلا آج کا lecture یہ ہے electric field intensity due to an infinitor sheet of charge یعنی کہ ہمیں electric field intensity find out کرنی ہے اور جو equation ابھی میں نے سامنے derive کی وہ equation کس چیز کی ہے وہ electric intensity کی equation ہے تو آپ لوگ نے دیکھا کہ ایک اس کے برابر آیا sigma over 2 epsilon now now students یاد رکھے گا آپ کو معلوم ہے electric intensity vector quantity ہے اس کا مطلب یہ جو formula ہے یہ صرف electric intensity magnitude کو show کر رہا ہے لیکن کیونکہ electric intensity ایک vector quantity ہے تو اس direction بھی ہونی چاہیے تو میں اس formula کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں کہ اگر e کا vector نکالنا ہو تو e کی جیگا e کا vector آج گا اچھا formula وہ ہی رہے گا sigma over 2 epsilon not لیکن کیونکہ direction کی بات آگئی ہے تو magnitude کے ساتھ ساتھ مجھے unit vector بھی لگانا پڑے گا یہ unit vector جو ہے اسے r hat کہہ رہا ہوں یہ r hat کس کی direction بتائے گا یاد رکھے گا یہ r hat electric intensity کی direction بتائے گا اور یاد رکھے گا یہ ہمارے پاس لکھ دیتا ہوں کہ r hat is a unit vector r hat is a unit vector showing direction of electric intensity electric intensity کی direction بتائے گا اور یاد رکھے گا یہ کہاں ہوگا it is and it is directed away from sheet of charge یعنی کہ ہمارے پاس یہ وہ sheet of charge ہے اور یہ وہ point ہے جہاں پر ہم لوگ نے electric intensity find out کر لی ہے اب مجھے معلوم ہے اس point پر electric intensity کتنی ہوگی sigma over 2 epsilon not لیکن وہ electric intensity کہاں ہوگی یاد رکھے گا اس point پر electric intensity کی direction ہے وہ away from the sheet ہوگی اور اگر یہ sheet negative ہو تو پھر اس point پر electric intensity magnitude وہی ہوگا لیکن اب اس کا vector direction towards the sheet ہوگی تو یہ positive اور negative کا فرق ہے students آپ کے پاس formula آگیا بچے سمجھتے ہیں بس اتنا کافی ہے اور definitely آپ کے board کے حساب سے یہ کافی ہے آپ لوگ کوئی اس کے number مل جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک interesting point کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتا ہوں آپ کی زرہ توجہ کی جیئے students آپ کو معلوم ہے یہ میرے پاس ایک charge ہے آپ کو معلوم ہے اس charge کے گر اگر میں دو points آپ کے سامنے a اور b بناؤ اور آپ سے charge کے تو وہ electric intensity جو ہے وہ بہت strong ہوگی لیکن جیسے آپ charge سے دور جائیں گے تو point b کیونکہ charge سے دور ہے تو وہ electric intensity جو ہے وہ weak ہے now students یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی ایک تو ویسے logically پتا چل رہی ہے آپ basic concept یہ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے source سے دور جاتے ہیں تو اس کا field weak ہوتا جاتا ہے آپ زمین سے دور جاتے gravity ہوتی رہتی ہے آپ magnet سے magnet کو دور لے کر جاتے تو magnetic field weak ہوتا رہتا ہے اسی طرح سے electric field کا بھی وہ over r square یہ دیکھئے electric intensity اور distance کا واضح relationship پتا چل رہے کہ inverse relation ہے یعنی کہ جتنا میں distance زیادہ کرتا جاؤں گا جتنا میں دور جاتا رہوں گا چارج سے جتنا distance زیادہ کرتا رہوں گا اتنا electric field weak ہوتی جائے گی تو distance زیادہ تو electric field weak اب میں دیکھتے ہیں آج تو ہمارے پاس sheet of charge ہے وہ infinite extent کی ذرا imagine کریں میں یہاں دو point لیتا ہوں ایک point a اور point b point a sheet کے قریب ہے point b sheet سے دور ہے جلدی سے بتائیے کہاں electric intensity زیادہ strong ہوگی بچے فوراں سے point a کی بات کریں لیکن students یہاں آپ کو رکھنا ہوگا اور توجہ سے میری بات سننی ہوگی اگر آپ آج کا formula دیکھیں جو electric intensity کا ہے اس formula میں کہیں پر distance آ رہا ہے ہرگز نہیں r نہیں آ رہا اصول logically اگر ہم دیکھیں تو دل کہتا ہے point a electric intensity زیادہ ہونی چاہئے شیٹ of charge سے دور چلے گئے ہیں لیکن students اگر formula کی طرف دیکھیں تو formula یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس distance تو کہیں آ ہی نہیں رہا distance تو matter ہی نہیں کرتا اب دل کی مانے یا formula کی مانے تو students توجہ سے دیکھے گا یہاں پر آپ formula کو ہی صحیح ماننا پڑے گا actually میں point a اور point b یا point c اس سے دور یا point d جتنے مرضی آپ دور point لے لیں یاد رکھے گا ہمارے پاس ان پر electric intensity کی جو value ہے وہ change نہیں ہوگی یہ وہ single charge والا case آج نہیں ہے لیکن کیا یہ بات حضم ہوتی ہے ٹھیک formula کہہ ہے لیکن پھر بھی انسان کہتا کہ دل بھی مطمئن ہونا چاہیے تو میں آپ کا ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں اگر میں point a پر electric intensity دیکھنا چاہتا ہوں تو electric intensity جو ہے وہ in highlighted charge کی وجہ سے ہوگی یعنی کہ یہ جو point کے حساب سے اس field of view کے اندر جتنے charges آ رہے ہیں ان کی electric intensity ہوگی اب میں جب پیچھے point b پر جاتا ہوں تو students وہاں electric intensity weak کیوں نہیں ہوتی کیونکہ field of view بڑھ جاتا ہے اور یہاں کے حساب سے جب میں دیکھتا ہوں تو زیادہ charges contribute کر رہے ہوتے ہیں تو charges جو آپ کے field of view میں آتے جائیں گے تو زیادہ charges آئیں گے تو زیادہ contribute کریں گے تو جو field نے کم ہونا تھا وہ نہیں ہوگا اتنا ہی field add بھی ہو جائے extra charges charges آپ کے view میں آئیں گے students یہ تھی اس کی reason جو میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے آج کا article یہاں ختم ہوتا ہے اب ہمارے پاس 2 applications جو غاز law complete ہو چکی ہیں اور اب ہم discuss کریں گے انشاللہ next lecture میں third application اس application میں کیا خاص بات ہوگی یہ